بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں خیشت رحمان وراب دیکھ رہے ہو سابر فورٹ سیکرٹس دوستو آج ہم وہ گی ساپ کر دیں گے جو استعمال شدہ گی ہو جس گی میں آپ لوگ گر میں سب کچھ بناتے ہو لیکن اس کا جو کچھ رہے ہو گی میں رہ جاتا ہے آپ لوگ بار کوشش ہو جدنے بھی کوشش کر لے لیکن اس کو ساپ نہیں رکھو گئے تو چلے جی میں آپ کو فٹا پر دو من میں اس کو ساپ کرنے کا طریقہ سکا دوں گا تو یہاں پر ہم نے لیا ہے یہ گی اس گی میں ہم نے سب کچھ بنا لیا لیکن اس کا جو کچھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ اسی میں رہ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے گی کو جو ہے اچھی طرح گرم کرنا ہے تو گی ہم نے آگ کی اوپر رکھ دیا اس کو ہم اچھی طرح گرم کر دیں گے اور دوسری طرف ہمیں لیں گے ایک کپ اس کپ میں ہم ڈال دیں گے یہ ایک چمچ جو ہے کان فلور اور اس میں ہم توڑا سا پانی ڈال دیں گے یہ تین چار چمچ فانی اور کان فلور کو جو ہے ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے تاکہ اس کا جو گٹلیا ہے وہ ختم ہو جائیں آپ لوگ نشاستہ بھی لے سکتے ہو لیکن سب سے پہلے آپ لوگ اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ اس میں جو گٹلیا ہے وہ ختم ہو جائیں تو یہاں پر آتے ہیں ہمارا گی جو ہے وہ اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اس پہ جو ہے ببل آنا شروع ہو چکا تو اس میں ہم یہ نشاستہ جو ہے یہ ڈال دیں گے اچھی طرح ہم نے اس کو اس میں ڈال دیا اب ہم نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے کہ سارا کچھرا جو ہے یہ نشاستی کی اوپر لگ جائے جب یہ لگ جائے تو آگ کو بند کر کے اس کو آپ لوگ انہیں توڑا سا ٹھنڈا کرنا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ نشاستہ جو ہے اس پہ اتنا ہی کچھرا جو ہے یہ جم چکا ہے یہ آپ لوگ خود دیکھ لیں یہ تو اس کو ہم نکال کے ایک بول میں جو ہے اس کو ڈال دیں گے آپ لوگ خود دیکھ لیں اتنا ہی زبردست صاف گی جو ہے یہ تیار ایک من میں جو ہے یہ پٹا پٹ جلدی بن جاتا ہے آپ لوگ اس کو استعمال کر لیں اگر یہ چوٹی سی ریسی پی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دے سبسکرائب کر دے اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کر دے اور خیصر رحمان کو اجازت دے اپنا بہت سارا خیار لگے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی پی تب تک کیلئے اللہ حافظ